بات بھیوانی بہندگر لوگ سبا سے کانگریس پرتیشی راپ دان سنگھ اپنے چنان پرشار کے دوران چرکی دازے کے بارڈھا ویدان سبا میں کئی گاؤں کا دورہ کرنے پہنچے اس دوران گرامڑوں نے ان کا پھول مالاؤں سے بافیس واغت کیا راپ دان سنگھ نے گرامڑوں کو زمدد کرتے ہوئے کہا کہ دس سال بیجپی کی سرکار رہی جس سے ہر برگ دکھی ہو چکا ہے انیک ایسی اوشنائیں لے کر آئیں جس کے قارن بیروزگاری مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اگنیویر جیسی اوشنائیں سے یوہا بیروزگار ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ آنے والا سمیں کانگریس پارٹی کا ہے لکھ سبا چناپ میں انڈیا گھڑوزن کی جیت ہونے والی ہے اور بیجپی کا سوپرا ساف ہو جائے گا انہوں نے لکھوں سے پوٹ کی اپیل کی اور کہا کہ بیجپی سرکار کے نیتاؤں نے اپنے فائدے کے لیے جنتہ کو گمڑا کیا اور بکاس نہیں کروایا انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کی گارنٹی پر جنتہ مہت لگائے گی ساتھی راب انسجیت کی بیان پر انہوں نے کہا کہ راب انسجیت پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں میں جہاں تھا وہیں ہوں پہلے بھی بوپین روڑا کے ساتھ تھا آج بھی ہوں اگر مدوں کی بات کرو تھا لیکن بیسک مدے جو ہیں جو عام جنتہ کو پرباویت کرتے ہیں سب سے بڑی بیروزگاری اس کے بعد میں مہنگائی پھر کسانوں کی ایم ایس پی اور سب سے بڑی بات جوانوں کے لیے جو اگنی ویدیو جنا اس سے اتنا ہتاس ہے پریشان ہے کہ کوئی بھی ویکسی دیش کا جو جوان ہے یا کسان ہے اس کے اندر شکی نہیں ہے ویسے تو چاروں طرف سے ایسان توس ہے چاہے کرمچاری ہو چاہے بیاپاری لیکن یہ تو مک کے مدے ہیں ایسے بہت سے مدے ہیں جو لوگوں کے دل اور دماغ پر چھائے ہوئے راہول گاندی جی نے گوشنا پتر میں گارنٹی دی ہے اور کانگریس کی گارنٹی کچھی گارنٹی نہیں ہوتی بازپا کی طرح سے انہوں تو انہوں کو وادے کی ہے وادے ایک پورا نہیں کیا کانگریس جتنا کہتی ہے اتنا کرتی ہے پہلے بھی کر کے دکھا ہے سوڑا سو کروڑ روپے ماف کر کے دکھا ہے اور اس کے پاس بہتر ہزار کروڑ کا لون جو اس ٹائم پہ سردار من مونسنگ جی پرزان مطری تھے وہ ماف کر کے دکھا ہے